دوستوں ایران کے راشترپتی ابراہیم رئیسی اور فورین منسٹر حسین آمیر عبداللہیان کی موت کے بعد وہاں کے سپریم لیڈر نے کچھ نئے نتاؤں کو یہ پوسٹ سنبھالنے کا کام دے دیا ہے وہاں کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنی کے سب سے بھروس مند انسان جو اب بچے ہیں وہ ہے محمد مخبر انہی کو ایران کا نئے راشترپتی بنا دیا گیا ہے دوستوں ایران کی پولیسی پشمی دیشوں کے لیے بہت زیادہ خلاف رہتی ہے اور راشترپتی رئیسی نے ہیلیکوپٹر کریش میں اپنی موت سے محض ایک مہینے پہلے اسرائیل پر حملہ کرنے میں ایران کی اگوائی کی تھی اس لئے ہر ایران کا دشمن دیش اور ہر ایران کا دوست دیش اب نئے راشترپتی پر نظر گڑائے ہوئے ہیں اور دیکھ رہا ہے کہ ان کی کیا سوچ ہے یہ کیا ادھاروادی ہیں یا پھر ان کی سوچ بھی ایران فلسطین اور اسلام کو لے کر ابراہیم رئیسی کی طرح ہی ہے تو چلیے محمد مخبر کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ باتیں جان لیتے ہیں دوستو نائنٹین ففٹی فائف میں جنمے مخبر کے عمر اس ٹائم آٹھ سٹھ سال ہے یہ ایران کے وائس پریسیڈنٹ آٹھ اگست دوہزار اکیس میں بنائے گئے تھے انہیں وائس پریسیڈنٹ ابراہیم رئیسی نے ہی بنایا تھا کیونکہ یہ ان کے بہت زیادہ قریبی مانے جاتے ہیں یوروپ اور امریکہ محمد مخبر کو لے کر کیا سوچتا ہے اس بات کا اندازہ ہم اس پاس سے ہی لگا سکتے ہیں کہ دوہزار دس میں یوروپین یونین نے محمد مخبر کے اوپر سینکشنس لگا دیئے تھے اور یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ نے بھی دوہزار اکیس میں ان کے اوپراشتروپتی بنتے ہی ان کے اوپر سینکشنس لگا دیئے تھے یوروپین یونین نے اس لیے سینکشنس لگا دیئے تھے کیونکہ یہ ایران کے نیوکلئر پروگرام اور بیلیسٹک مسائل پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے اور اس پروگرام کو لیڈ کر رہے تھے دوہزار بارہ میں ان کے اوپر یہ سینکشنس ہٹا دیئے گئے اور امریکہ نے جو دوہزار اکیس میں سینکشنس لگا دیئے تھے وہ نہیں ہٹائے کیونکہ یہ اوپراشتروپتی بننے سے پہلے ایران کی بہت بڑی سنس تھا جسے ستاد کہا جاتا ہے یا پھر ای آئی کے او جس کا مطلب ہے ایگزیکیوشن آف امام خومینیز آرڈر یہ اس سنس تھا کہ ہیڈ تھے یہ سنس تھا 1979 میں بنائی گی تھی جب ایرانین ریوالیوشن ہوا تھا اس کے اندر میں اس ٹائم کی ایران کی بہت ساری بڑی چھوٹی کمپنیز پر گورنمنٹ نے اپنا عدھکار کر لیا تھا اس کے بعد سے لگاتار اس کمپنی کے ایسٹس بڑھتے رہے اس سرکاری کمپنی کے اندر 32 سے زیادہ الگ الگ چھوٹی بڑی کمپنیز آتی ہیں جو ایران کے فائننس، آئیل، ٹیلی کمیونکیشن اور میڈیکل جیسے سیکٹرز کی ہیں 2013 میں ہی اس کمپنی کی ویلیو 95 بلین ڈالرز تھی امریکہ نے اسی لئے ان کے اوپر سینکشنز لگایا کیونکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ سرکاری سنسطہ بہت ساری ایران کی پرائیویٹ کمپنیز پر قبضہ کر کے بنائی گئی ہے جو کہ ہیومن ریٹس کا اُلنگن ہے حالانکہ امریکہ ہیومن ریٹس کا اتنا سپورٹر ہے کہ فلسطین کے پچاس ہزار لوگوں کی جان چلی گئی اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلسطین میں جنوسائیڈ نہیں ہو رہی ہے اور وہ لگتار اسرائیل کو ہتھیار دے رہا ہیں ایسا اگر کوئی دوسرا دیش کر رہا ہوتا تو اس کے اوپر امریکہ سینکشنز لگا چکا ہوتا اب کیونکہ دوستوں اس کمپنی کے ہیڈ جو کہ امام خومنی کے نام پر بنی ہے وہ ایران کے سپریم لیڈر کے سب سے قریبی ہی ہوتے ہیں اسی لئے محمد مخبر کے بارے میں یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ وہ ایران کے سپریم لیڈر کے کتنے قریبی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اس کمپنی کو سنبھالنے سے پہلے وہ ایران کے سپریم لیڈر کی وفادار آرمی جسے آئی آر جیسی آرمی کہا جاتا ہے نینٹین ایٹیز میں اس کے آفیسر بھی رہ چکے ہیں اتنا ہی نہیں دوہزار بائس میں جب ریشیا یوکرین وار چل رہا تھا تو ریشیا نے ایران سے بہت سارے ہتھیار خریدے تھے ایران کے شاہد ڈرون اور بیلیسٹک میسائلز یہ پوری ڈیل ریشیا کے ساتھ محمد مخبر کے اندر میں ہوئی تھی جس کے لئے انہوں نے دوہزار بائس میں ریشیا کا دورہ بھی کیا تھا اب ایران کے سپریم لیڈر نے انہیں نیا پریسیڈنٹ نیوکر کیا ہے ساتھ میں ان کی ٹیم بھی بنائی گئی ہے جس میں وائس پریسیڈنٹ اور دوسرے بڑے لیڈرز ہیں سپریم لیڈر نے کہا ہے کہ ایران کے سمویدان کے مطابق پچاس دنوں کے اندر یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کروا کر نیا راشترپتی بنایا جائے اور تب تک دیش کو سنبھالنے کی ذمہ داری بھی انہی کے اوپر ہے اور کیونکہ اسرائیل فلسطین کا وار چل رہا ہے میڈل ایسٹ میں اور لیڈی کرائسیس چل رہی ہے اور ایران نے بھی ایک مہینے پہلے اسرائیل کو پر حملہ کیا تھا تو اسرائیل کے ساتھ بھی ان کے رشتے اچھے نہیں ہیں اس لئے اس پد کو سنبھالنا اس ٹائم بہت بڑی ذمہ داری ہے خیر انہوں نے جیسے ہی راشترپتی پد سنبھالا ویسے ہی میٹنگ کر کے الیکشن کی گھوچڑا بھی کر دی اور بتایا ہے کہ شیڈیول کے مطابق 28 جون کو ایران کے 14 پریسیڈنشیل الیکشن لڑے جائیں گے 30 مائی سے 3 جون تک کنڈیڈیٹس اپنا ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں حالانکہ نئے کنڈیڈیٹس جو الیکشن لڑیں گے وہ کون ہوں گے اس بارے میں کلیر نہیں ہیں ہو سکتا ہے محمد مخبر خود بھی اس الیکشن کو لڑیں اب کیونکہ ایران نیوکلئر پاور بننا چاہتا ہے اور لگ بھگ بن چکا ہے پر اوفیشیلی اس نے نیوکلئر ٹیسٹ نہیں کیا ہے اسے روکنے کی بہت ساری کوشش امریکہ اور ازرائیل لگاتار کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ایران کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ نیوکلئر پروگرام میں لگاتار بڑھوتری کر رہا ہے ایران کے سپریم لیڈر بھی ایران کو نیوکلئر پاور بننا چاہتے ہیں اسی لئے کوئی ایسا راشترپتی ایران کو چننا ہوگا جو ان کے اس سپنے کو پورا کر سکے اور ایسی سیچویشن میں محمد مخبر سب سے آگے دکھائے دیتے ہیں کیونکہ وہ ایران کے نیوکلئر پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے تو ہو سکتا ہے ایران کے سپریم لیڈر انہیں بھی الیکشن لڑنے کا عدیش دیں تاکہ ان کی پولیسیز جو ابراہیم رئیسی ایمپلیمنٹ کر رہے تھے وہ یہ کرتے رہیں لیکن دوستوں اب یہ ایران کے سپریم لیڈر آگے چل کر نہیں بن سکتے بھلے ہی محمد مخبر آیت اللہ علی خامنہی کے کافی خاص آدمی ہوں پر ایران کا جو سپریم لیڈر ہوتا ہے جو وہاں کا سب سے بڑا نیتہ ہوتا ہے اسے کیول ایک بار چنا جاتا ہے پھر وہ لائف ٹائم تک رہتا ہے اس ٹائم آیت اللہ علی خامنہی ہے اس نیتہ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف ایران کا سب سے بڑا نیتہ ہوتا ہے اور محمد مخبر کوالیفیکیشن کے حساب سے کوئی دھارمک نیتہ نہیں ہے جیسے کی ابراہیم رئیسی تھے اور انہیں ہی ایران کے اگلے سپریم لیڈر کے طور پر دیکھا جا رہا تھا تو اب آیت اللہ علی خامنہی کو اپنے لیے کوئی نیا اترادکاری سپریم لیڈر ڈھونڈنا ہوگا دوستو بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ رئیسی کی موت کے بعد ایران کمزور پڑ جائے گا پر ایسا نہیں ہے کیونکہ ایران کا ریولیشن جت سے ہوا ہے تب سے ایران کی گورنمنٹ کچھ اس طریقے سے ورک کرتی ہے کہ وہاں کا پریسیڈنٹ بدلے یا نہ بدلے وہاں کی پولیسیز میں کچھ خاص فرق نہیں پڑتا حالانکہ چینج کیول انٹرنل پولیسیز میں ہی دکھتا ہے ایکسٹرنل پولیسیز کو سنبھالنے کی ذمہ داری زیادہ تر سپریم لیڈر اور وہاں کی آئی آر جی سی آرمی پر ہوتی ہیں دوستو ابراہیم رائیسی کی موت کے بعد ویسٹرن میڈیا نے ترنت ہی پروپاگینڈا کی ویڈیوز پھیلانا بھی سٹارٹ کر دیا جس میں ہمارے دیش کے گودی میڈیا کا بھی کافی بڑا رول رہتا ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں پششمی دیشوں کا میڈیا ہمیشہ ہی اپنے پششمی دیش یعنی کہ جو یوروپ کے کچھ کنٹریز ہیں اور امریکہ کینیڈا انہیں ہی دنیا کے آئیڈیال نیشن کے طور پر دکھاتا ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ یہی دیش ایسے ہیں جہاں کی جنتہ بہت زیادہ خوشحال ہیں پر ان ریالیٹی میں یہ دیش دوسرے دیشوں کے اوپر بہت زیادہ تیچار کرتے ہیں اور ہاتھیاروں کو دے دے کر بہت سارے دیشوں کو تباہ کرنے میں بہت بڑا رول نباتے ہیں اس لئے انہیں کسی بھی طور پر آئیڈیال نیشن کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا پر یہ دیش دوسرے کچھ دیش اگر ترقی کرتے ہیں یا پھر اپنے کچھ فیصلے کرتے ہیں تو ان کے خلاف بہت ساری پروپاگینڈا ویڈیوز پھیلاتے ہیں ایسا ہی کچھ یہ ابراہیم رئیسی کی موت کے بعد کرنے لگے اور ویڈیوز دکھانے لگے کہ ایران میں ان کی موت کے بعد فائر ورکس یعنی آتش بازی کی جا رہی ہے اور بہت سے ایران کے لوگ خوش ہیں پر ان ریالیٹی ایسا نہیں ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کے لوگ ان کی موت کے بعد رو رہے ہیں اور کسی بھی دیش میں کوئی بھی گھٹنا ہو اس دن شادی یا بہت سارے دوسرے پروگرامز already fix ہوتے ہیں تو ایسے میں کسی اور سیچویشن کے فائر ورکس کو یہ کہہ کر دکھانا کہ وہ اپنے پریسیڈنٹ کی موت کے بعد آتش بازی کر رہے ہیں بہت بڑے ویسٹرن پروپاگینڈا کا حصہ ہے حالانکہ اس میں کوئی بھی دور آئے نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان ہنڈرڈ پرسنٹ لوگوں کے دورہ پسند نہیں کیا جاتا پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران کے لوگ اپنے پریسیڈنٹ کی موت کے بعد آتش بازی کرنا شروع کر دیں گے تو دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو صاحب کی نولیج بڑھی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجئے ایسے انٹرسٹنگ ٹاپکس پر نولیج فل ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کر دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھی ہے